الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی يبقه قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء رب اصر ولا تو اصر و تمیم بالخیر ہم نے کل قوچن نمبر تھی کو دیکھا تھا میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آپ ذرا اس کی سرف سگیر جو ہے یاد کی دیجئے انتظر ینتظرو انتظر اوہ منتظرون اوہ منتظرون ٹھیک ہے یعنی اس میں فائل منتظرون اور المزدر کیا ہے انتظار لیکن یہ باب ہم افتح علا پڑ رہے ہیں اس باب اس باب میں آپ کچھ چیزیں ایسی پڑھیں گے جو آج تک آپ نے نہیں پڑھی جو صرف اسی باب کے ساتھ خاص ہیں وہ کیا ہیں ذرا دیکھیں قوچن نمبر پور آج شروع کر رہے ہیں تعمل المثال مثال پہ ذرا گور کرو ثُمَّنْ قُلْ الْأَفْعَالَ الْآَاتِيَتَ اِلَى بَابِ افْتَعَالَ پھر جو آنے والے افعال ہیں ان کو باب افتحال میں باب افتحال منتقل کرو یہ دیکھو فیل ہے ذہمہ فیل کہیں ذہمہ اور ذہمہ سے جب باب افتحال بنانا ہو تو ہم علف ذا سے پہلے علف لگائیں گے اور ذا کے بعد تعال لگائیں گے آپ سمجھ رہے ہیں نا جی سر جی سر شباش ہم اس سے پہلے وہ لگائیں گے علف لگائیں گے فاقلمہ سے پہلے اور فاقلمہ کے بعد تعال لگائیں گے لیکن یاد دیں کہ کیا بن گیا ہے ذا سے پہلے علف تو ہے حمزہ تو ہے اور اس کے بعد دال ہے مگر نکی تعال یہ بن گیا ہے از دہمہ نکی از تہمہ ہونا کیا چاہیے تھا از تہمہ لیکن یہ بن گیا از دہمہ یعنی تعال جو ہے تا چینج ہو گئی ہے کس میں دال میں دال میں وہ کیوں دیکھیں قائدہ کیا ہے ازا کانت فا افتعال دالا او ذالا او ذائن تین حرف اگر بائی افتعال کا فاقلمہ جو ہے دال ہوگا یا ذال یا ذائن ہوگا یا ذائن ہوگا یا ذائن ہوگا یا ذائن ہوگا تو پھر کیا ہوگا تو پھر ابدلت تا اوہو دالا اس کی تا جو ہے دال میں تبدیل کی جاتی ہے یہ زہمہ ہے نا ذائن سے شروع ہونے والا تو اس کے بعد تا جو آنی تھی وہ تا دال میں چینج ہو جائے گی تو زہمہ کیا بن گیا پھر زہمہ کے معنی کیا ہے زہمہ کے معنی ہے کنجسٹ ہونا کراوڈڈ ہونا اس کا بھی وہی معنی ہے اور اس کا بھی وہی معنی ہے جی سر ٹھیک ہے شباش پھر آئیے دوسرے پھیل پہ یہ ہے یہاں زانہ کیا ہے زانہ زانہ شباش تو اگر ہم اس کو با بھی افتحال میں لے لیں گے تو کیا بنے گا از دانہ از از دانہ کیا بنے گا از دانہ یعنی زہ سے پہلے ہمزہ اور زہ کے بعد تا کے بجائے کیا لگے گا دا کیونکہ زہ سے شروع ہونے والا فعل کو بنے گا از دانہ کیا بنے گا از دانہ از دانہ مینا اس to be ڈیکوریٹڈ زانہ مینا خوبصورت بنانا ڈیکوریٹ کرنا جی سر شباش اور پھر ہے زکارہ زال سے شروع ہونے والا زال سے شروع ہونے والا اسم جس اسم نہیں ہے فعل ہے فعل ہے فعل ہے نا جی سر شباش تو زکارہ سے کیا آئے گا پھر از دکارہ از از دکارہ از دکارہ شباش لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہے از دکارہ جو ہے چونکہ دال اور دال جو ہے سیم لگ رہا ہے نا جی سر شباش تو یہ دال بھی دال میں مدگم ہوتی ہے یہ زال بھی دال میں کیا ہوتی ہے مدگم تو یہ دو دال بن جاتے ہیں تو یہ ہم لکھتے ہیں از دکارہ از دکارہ از دکارہ کیا لکھتے ہیں از دکارہ نا از دکارہ دا 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 دال دا 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 د قرآن میں ایک جگہ آیت آئی ہے سورہ یوسف میں سورہ یوسف میں ایک آیت آئی ہے جب حضرت یوسف کو جیل میں ڈالا گیا پھر اس کے ساتھ دو اور لوگ بھی ان کو بھی پتا نہیں کس جیل میں ڈالا گیا ایک نے خواب دیکھا دوسرے نے بھی خواب دیکھا انہیں کہا یار ہمیں تو اس کی یہ بتاؤ کیا بہت ہے تعبیر بتاؤ اس کی تعبیر تعبیر خواب کی تعبیر بتاؤ تو پھر اس نے ایک کو کہا کہ بھئی آپ کی تو فاسی لگے گی اور دوسرے کو بولا کہ آپ کو وہاں بادشاہ جو ہے آپ اس کے پاس مطلب آپ کو اپنے پاس بلائے گا تو آپ اس کو جوس وگرہ پلائیں گے وگرہ پھر جب یہ تعبیر جب پوری ہو گئی تو اس نے جس بندے کو کہا وہاں جانا تھا بادشاہ کے پاس ہی کہنا ہم ہے مطلب وہ ایز مطلب ہم کہیں گے ایز شیف یا ایز شروع کرنے کے لئے ہیں تو اس کو بولا اس کو بولا تھا کہ مجھے اپنے رب کے پاس یعنی رب بولتے ہیں اس میں کی اپنے مالک کے پاس اپنے مالک کے پاس مجھے بھی یاد کر لینا یعنی اس کو بتا دینا کیا رہا ہے ایک بندہ ہے یوسف نام کا اس کو تو بیچارے کو بے گناہ جیل میں ڈالا گیا ہے حالانکہ اس نے عزیزی مصر کی بیوی کے ساتھ کوئی اس نے کوئی گلت یہ تو اس نے نہیں کیا تھا لیکن اس کو تو تحمد لگ گئی بیچارے کو جب یہ بندہ وہاں گیا جب یہ بندہ وہاں گیا گیا وہاں یہ موج مستی میں لگ گیا یہ بھول گیا پھر ایک دن باچہ نے خواب دیکھا ساتھ گائی دیکھیں اور ساتھ گائیں کمزور گائیں بالکل کمزور گائیں وہ ساتھ موٹی موٹی گائیوں کو کھا رہی تھی اور اس طرح کا خواب دیکھا تو اس نے کہا ہے باچہ نے کل اپنے اپنے دربانوں کو بلایا اس نے اپنے ان کو جو مردہ ہم کہیں گے علماء مجھے خواب کی تعبیر بتا انہوں نے کہا ازگاس تو ایک ہلا یہ تو بھول سے کہا تو اس وقت اس بندے کو یاد آیا یہ جو بچے بچے بچہ تھا نا ان دو میں سے تو قرآن نے کہا آیت نمبر ہوتی پھائی ہے جب اس کو سورہ یوسف میں دیکھ لیجئے گا وَقَالَ الَّذِينَ جَا مِنْهُمَا ان دو لوگوں میں سے جو بچہ تھا اس نے کہا وَدَّكَرَ بَعْدْ عُمَّتِتِ اس کو بڑی مدت کے بعد یاد آ گیا ہے مجھے تو یوسف نے یہ کام بتایا تھا میں تو بول ہی گیا ہوں تو ذکرہ کیا بن گیا؟ ذکرہ ذکرہ کیا بن گیا؟ ذکرہ ذکرہ بعد امت امت بھی کہتے ہیں ہم امت اسلامیہ امت المینہ ٹائم بہت ٹائم پیریٹ کے بعد اس کو یاد آیا کہ مجھے تو حضرت یوسف اس نے تو مجھے یوسف نے ایسا بتایا تھا تو اس بندے نے یہ کہا میں آپ کو اس قواب کا تعبیر بتاتا ہوں تو مجھے بیج دو کہاں مجھے جیل میں بیج دو اس آدمی کے پاس جو وہاں پہ ہے وغیرہ وغیرہ پھر وہاں سے حضرت یوسف کی زندگی کا دوسرا یہ شروع ہو رہا ہے آپ ایک کام کرو حضرت یوسف کے سورہ یوسف ہے نا اس کا ایک بار انگلیس ٹرنسلیشن پڑھو بس عربی کے بغیر بڑا بڑے مزیدار ہے وہ اس کا ایک بار ٹرنسلیشن پڑھ لو آپ کو یہ یاد ہے تو زکرہ ہو گیا ادھکار 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 اسی طرح word ہے یہ پھیل ہے دعا دعا یہ کیا بنے گا ادھا ادھا یہ دو دال ملیں گے تو بنے گا ادھا 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 اے ڈی شباش بابی افتعلہ کے بارے میں ایک قائدہ آپ نے آج سیکھا یہ نیا ہے جو کسی فیل کے بارے میں نہیں آیا تھا ابھی تک یہ یاد ہے نا یہ کلیر ہو گیا کہ نہیں جس ہے جس ہے چلی اس کو یاد رکھی ادھا ادھا اس کا تا دال میں ہوتا ہے چینج ہوتا ہے چلی آپ کو اچھے نمبر پھائے پہ آئیے یہ دیکھیں تعمل المثال یہاں بھی مثال پر گور کرو یعنی یہاں دوسرا قائدہ ہے اس کے بارے میں سکھا رہا ہے پھر آنے والے افعال کو بابی افتعل میں لے جاؤ یہ دیکھیں پہلا پہلا پھیل ہے ساب آرہ اہلا فیل کیا ہے ساب آرہ کسی کے ہیسی آرہا ہے تھوڑا عجیب سی ساؤنڈ آرہی ہے ذرا اس کو فکس کرو موبائل کو فکس کرو ساب آرہ کیا ہے ساب آرہ ساب آرہ جب ساب آرہ سے علف اس کو بھائی بھی افتعل میں لے لیں گے تو ساد سے پہلے علف لگائیں گے ساد کے بعد کیا لگائیں گے تا افتعل ہے نا تے لگانا ہے نا تے جس کو اردو میں تے بولتے ہیں تا لگانا ہے تو یہ بنے گا اس تاب آرہ مگر ساد کے بعد اس نے یہاں دیکھے کیا بنا دیا اس تاب آرہ اس نے تا نہیں اس نے تا کو بنا دیا تو تو تا کو بنا دیا کیا تو تو یہ بن گیا اس تاب آرہ کیا بن گیا اس تاب آرہ اس تاب آرہ تاب آرہ تو اس نے کیا کیا قائدہ کیا ہے دیکھیں قائدہ اِذَا کَانَتْ فَاعُ اِفْتَعَلَ سَادًا اَوْ ذَاد یہاں اس بھول گیا ہے یہاں ذَاد ہونا چاہئے ذَادًا اَوْ تَاعًا اَوْ ذَاعًا یعنی چار اگر یہ چار چار ان چار حرفوں سے شروع شروع ہونے والا کوئی فعل ہو تو جب بھائی بھی افتحال میں آ جائے گا تو اس کی تے جو ہے اردو میں تے جو ہے اُبْدِلَتَعُهُ تَاعًا تو وہ تَاعِ میں چینج ہو جاتی ہے یعنی تَاع عربی تَاع اردو تَاع تمت لے آپ جی سر یہ کلیر ہو گیا جی سر تو یہ دیکھیں ساب آرہ استعبارا 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 قرآن میں ایک آیت آئی ہے سورہ طاحہ میں آیت نمبر 132 ہے اس کا ذرا نوٹ کیجئے وَأَمُرْ اَحْلَكَ بِالسَّلَاتِ اپنے اَحْل کو اپنے عیال کو کیا کرو اس کو نماز کا حکم دے دو وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اس پر صبر کرو وَاسْتَبِرْ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور اس پر کیا کرو پیشنز دکھا صبر کرو صبر کرو یعنی یہ نہیں کہ آپ تھک جاؤ گے ایک بار آپ نے کسی کو کہا ہے نماز پڑھو تو وہ نماز پڑھنے لگا پھر چھوڑ دی پھر آپ نے دوبارہ کہا پھر چھوڑ دی پھر آپ نے کہا تیسے بعد دفا گیا سو انچن زورت وہ کہا مانے بچے بار بار نہیں قرآن کا حکم ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا استَبِرْ عَلَيْهَا سَبَرَا تو بن گیا استَبَرَا کیا بن گیا استَبَرَا اب یہاں آئیے ایک فعل ہے صفا صفا اس کا باب افتیال کیا بنے گا استَبَرَا 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 اگر آپ کو یاد ہو آپ نے کنورسیشن میں یعنی اس لیسن کی گفتگو میں آپ نے پڑا تھا یا جو ہیوار ہے اس میں آپ نے پڑا تھا ایک ورڈ مصطفا مصطفا اس میں کیا ہے مصطفا صفا صفا ٹھیک ہے شباش صفا استَبَرَا اب اسی طرح زوربہ ہے تو یہ کیا بنے گا اس کا باب بھی یہ کیا بنے گا استَبَرَا 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 اگر آپ مصدر دیکھیں گے تو وہ آئے گا استَبَرَا آپ اس کو ٹوائسے لکھتے ہیں یا ٹیسے مختصر جو اوپر جا کے ساتھ آیا تھا. یہ آ گیا تھا اس کے ساتھ ڈال کے ساتھ آیا تھا. یہاں پھر ڈال میں چینج ہو گیا تھا تو اوپن گیا تھا. کیا؟ یہ دیکھا رہا ہے شواش. یہاں دیکھیں کیا ہو جائے گا؟ زالہ میں میں کیا ہو جائے گا؟ یہ تا جو بنے گی ہے اس میں اس کی طا تیج و طا میں چینج ہو جائے گی وہ پھر ذا کے ساتھ مدغم ہو جائے گی تو بنے گا ذا لاما ذا کے اوپر تجدید ذا لاما 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 برداشت کرنا حس Espa جو دو بار دیکھیں گے gegenüber زیادہ کوئی نہیں لگے کہ پیراڑی طلاح کیا ہے جب توا سے پہلے علف لگائیں گے توا کے بعد ایک اور توا تو وہ دو توا مل کر بنے گا اطلاع 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 ہونا اس کو کشمیری میں بھی ہم بولتے ہیں مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے اس کی اردو میں بھی بولتے ہیں اطلاع اطلاع توا کے اوپر تشجید اطلاع اکی ہو گیا اس میں کوئی چیز رہی تو نہیں مطلب پینڈن جو کنفیوزن کہیں تو نہیں رہا نو سر تو ہو گیا بھئی یہاں دیکھیں دوسرا قائدہ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کو کوئی فیل بائی بھی افتیال میں لے جانا ہے اگر آپ اس کا فاق علمان سوڈ یا زوڈ یا تا ان چار میں سے کوئی ہے تو ابدلال تاہو تا اس کی تا جو ہے تاہی میں چینج ہو جاتی ہے اب زو والے سے کیا ہو جاتا ہے یہاں زالہ ماینی زائی سے شروع ہونے والا یہ پھیل جو ہے یہاں وہ تاہ بھی پھر زو میں مدگم ہو جاتی ہے تو یہ دو زائی دو زائی جو ہے ایک ساتھ لکھے جاتا ہے اب تیسرا قائدہ دیکھئے بھائی اگر ہم اس کو بائی بھی افتیال بنائیں گے واو سے پہلے آلے پر واو کے بعد تاہ یہ بنے گا اصل میں ایو ایو تاکا ایو تاکا یہ بنے گا ایو تاکا شباش ایو تاکا لیکن یہ واو جو ہے یہ تاہ میں چینج ہو جاتی ہے تو یہ دو تعمل کر بنتا ہے اتاکا اگر بائی بھی افتیال میں بننے والا فیل جو ہے اگر اس کی فا جو ہے وہ واو ہے یعنی مثال ہے نا اس کو پھیلی مثال بولیں گے نا اس کو پھیلی مثال بولیں گے یعنی جو مثالی واوی ہیں ان کی واو جو ہے تاہ میں چینج ہو جاتی ہے تو دو تاہ مل کر بن جاتے ایک ساتھ اتاکا آج آپ کو پتا چلا ہوگا اتاکو ربکم اتاکو یا تاکو یہ جو ورڈ ہے یہ کہاں سے اصل میں نکلا اصل میں یہ کہاں سے نکلا ہے وقا یہ کی مینس بچا دینا حفاظت کرنا پروٹیکٹ کرنا اتاکا مینس خود بخود پروٹیکٹ ہو جانا تاکوہ حاصل کرنا اس کو تو تاکوہ حاصل کرنا کہتے ہیں وقا اتاکو اتاکو ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی میں نے اس کے ساتھ کونٹیکٹ کیا اتاکو جیسے آج فون کے بارے میں بھی بھائی استعمال ہوتا ہے اتاکو یا اتاکو بھی ہاتھ پین میں نے اس کے ساتھ فون پر بات کی میں نے اس کے ساتھ فون پر رابطہ کیا اتاکو بھی ہاتھ پین اتاکو اتاکو بھی ہاتھ پین میں نے اس کے ساتھ فون پر بات شباش سمجھا رہا ہے کی نہیں میں زیادہ تیز ترپاہ نہیں رہا ہوں چلی بھائی اب آگے دیکھیں اتاکو بھی ہاتھ اب لاسٹ پین ہمارے پاس بچا بھائی وہ کیا ہے وفیقہ وہ کیا ہے وفی ذرا اس سے بنایئے بھائی بھی افتیال اتاکو اتاکو جب افتیال لکھیں گے تو یہاں زیر کسی جگہ نہیں ہے یہاں دیکھیں یہاں میرا یہ کرسر ہے افتیال اب یہ بھائی بھی یہ سلاسی مجرد میں زیر زبرکان ہے اس پہ ہمیں کوئی یہ نہیں دینا خیال نہیں کرنا ہے اس کا تو بنے گا اتفاق پھیکی نیچے یہاں زیر ہے اس کے اوپر بھی زبر آئے گی بھائی بھی افتیال میں اتفاق کیا بنے گا اتفاق 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 متفق ہو جانا اس میں فائل کیا آئے گا متفق ہونا متفق ہونا اتفاق نا ہنو متفق ہونا علا انہ علا انہ اتفاق وغرہ وغرہ ٹھیک ہے جی سر چلیے بھائی نمبر سیون اوزکر یہ تین قائدیں امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو آج ہی جس کا ہم کہتے ہیں نا کہ کشمیری میں مجھے دج گنڈے تھاو ورنہ آپ بھائی بھی افتحال میں بہت جو ایک خامیہ رہ جائیں گی لیکن یہ تین پوائنٹ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آئے پھر انشاءاللہ آپ کو بھائی بھی افتحال کو سمجھنے میں پرابلم نہیں ہوگی کلیر ہو گیا چلیے اچھ نمبر سیون پر آئیے اذکر اسلا کلی کلیم مما یاتی یہ جو آرہا ہے یعنی نیچے جو افعال دیئے گئے ہیں ان میں سے ہر ایک اصل بتاؤ سمجھ بیین بابو پھر اس کا باب بھی بتاؤ کس باب سے ہے انتظر اصل ہو اس کا اصل ہے نظر نون زوائی اور را تو یہ کس باب سے آگیا پھر آگیا پھر آگیا پھر من باب افتحال اللہ من باب افتحال اللہ زیدت پی الحمزت وطا الحمزت قبل الفا وطاو بعد الفا ٹھیک ہے نا؟ یعنی فاق علمہ سے پہلے حمزہ لگائی گئی ہے اور فاق علمہ کے بعد تا لگائی گئی ہے ہے اب سمجھ رہے کی نہیں بس میں بھکواسی کر رہا ہوں نہیں سر سمجھ رہے ہیں چلو بھائی اب دوسرا فیل دیکھے بھائی کیا ہے ان کسارا ان کسارا اصل ہو کسارا ہاں بہت اچھا ممتاز ان کسارا تو یہ من بابی ان کسارا ان فعلہ ان فعلہ یعنی جو ہم نے اس سے پہلے والا باب پڑھا نکی جو اس وقت پڑھ رہے ہیں آج آج پڑھ رہے ہیں بابی ان فعل سے نکی بابی افتحال سے جی سر شباش اچھا اس میں زیدت پی ہے حمزہ ونون حمزہ ونون کی یعنی قبل الفا قبل الفا بہت اچھا اب دوسرا فیل دیکھو ان فعلہ ان فعلہ ان فعلہ بہت اچھا من بابی ان فعلہ ان فعلہ بہت اچھا زیدت پی الحمزہ ونون ونون قبل الفائی بہت اچھا بہت اچھا شباش آگے بڑھو پھر انتقالا انتقالا اصلہ نقالا اصلہ نقالا بہت اچھا بہت اچھا نون قبل اصلہ نقالا تو من بابی افتحالہ ہاں کیونکہ یہ نون جو ہے یہ تو اصل میں فاق علمہ ہے اصل میں کیا ہے فاق علمہ تو اس میں تا بڑھا دی گئی ہے نکی نون بڑھا دی ہے جیسے اس طرح کے فیل جب آتے آئیں گے نا نئے نئے آپ کے مطلب سامنے جب آپ کتابیں بڑھیں گے خود تو یہاں آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں بھئی یہ ان فعلہ سے ہے یا ان افتحالہ سے ہے اس وقت آپ کو یہ قائدہ جو اس وقت کچھنا میں بتا رہا ہے نا جس کی پریکٹس کران رہا ہے یہ آپ کو وہاں جو ہے آپ کو فائدہ دے گا تو ان فعلہ اصلہ نقالا اصلہ نقالا من بابی افتحال ہمات کرانا ہمات کرانا ہمات کرانا بعد خائر بعد خائر بعد خائر بعد خائر اکتاچیں اصلہ نشہ نشہ من بابی افتالہ افتالہ کیونکہ اس میں نون جو ہے یہ بھئی اصل کلمہ ہے پھر سلازی مجرد کا اصل کلمہ یہ ایڈ نہیں ہوا ہے تو اس میں زیدت بھی ہے الحمدلہ فا تال بادل فا بہت اچھا پھر بھئی ان قطع اسلو قطع بہت اچھا اسلو قطع من بابی انفعلہ 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 آج سے پہلے جو ہم نے باب پڑھا ہے بابی انفعلہ بہت اچھا آگے بڑھو زیدت بھی ہے زیدت بھی ہے الحمدلہ وننول بادل فا قبل الفا بہت اچھا آگے بڑھو پھر انتصارہ انتصارہ اسلو ہونہ سارہ اسلو ہونہ سارہ بہت اچھا من بابی افتالہ افتالہ بہت اچھا بہت اچھا زیدت بھی ہے بہت اچھا بہت اچھا ماشاءاللہ اب ہم کوچھے نمبر ایٹ میں آئیں گے ہماری پاس ابھی آٹھ منٹ ہے یہاں آیا ہے اس باب کی ایک خصوصیت اس باب کی ایک خصوصیت ہم نے پچھلے باب میں ایک ورڈ پڑھا تھا جس کو ہم نے متعوعت ہو یا الفیل المتعوعت فیل المتعوعت جو سلاسی مجرد کے ساتھ اس کا جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے یہ دیکھیا من معنی بابی افتالہ بابی افتال کے معنی میں سے ایک ہے المتعوعت کیا ہے المتعوعت اس کو متعوعت بولتے ہیں متعوعت یعنی اگر پہلے سلاسی میں کوئی متعادی تھا تو یہاں یہ لازم آئے گا یہاں کیا یہ لازم جیسے آپ مثال رفع تو اساوتا رفع تو اساوتا ہاں میں ٹیکنیکل ٹورمز میں نہیں پھسنا چاہتا ہوں میں یہاں آپ کو ذرا مثال کے ذریعے اس کو کلیر کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کو جائیں پھر آپ آگے دیکھیں گے رفع تو اساوتا میں نے آواز اٹھائی میں نے آئی ریز وائس میں نے آواز اٹھائی رفع پھل تو فائل اساوتا مفعول بھی ہر تفا تو بلند ہو گئی کیا بلند ہو گئی آواز آواز یعنی اگر مجھے سمپلی یہ کہنا ہو آواز بلند ہو گئی تو میں کیا کہوں یہ رفع پھا ہے اساوتا اساوتا یا تو اساوتا ہاں یہ ورد ہے جو یہاں سلاسی میں ہے سوری جو یہاں سلاسی میں کیا تھا مفعول ان بھی یہ جب یہاں لائیں گے آپ بھائی بھی افتعال میں تو یہ وہاں فائل بنے گا کیا بنے گا یہ فائل یہ فائل متعبا کا یہی معنی ہے تعمل المثال مسافق گورک سما اکمل ان ناکس پھر جو بچا اس کو کمپلیٹ کرو رفع تو اساوتا ارتفع اساوتا تو یہ امپارٹی سیکھنا ہے ارتفع اساوتا ملعتو الکوبا ملعتو الکوبا میں نے پیالے کو بر دیا بر دیا میں نے پیالے کو کیا کیا بر دیا ملعتو الکوبا یہاں آپ کو میں کہتا ہوں املع الفراغ خالی جگہ ان کو بر دو یعنی آپ فائل ہیں وہ خالی جگہ معفول بھی ہیں یہاں بھی ملعہ فائل ہے تو فائل الکوبا معفول بھی جب یہاں آئے گا تو ملعہ کیا بنے گا بائی بھی افتعال میں امتلاع امتلاع کیا تم پھل ہو گئی تو جہنم کہے گا حال میں مزید کچھ اور ہے جہنم کیا کہے حال میں مزید کچھ اور ہے یعنی جہنم بڑا پیٹو ہے سودین زیادہ جندس کوئی سگیاس ملاتو الکوب ملاتو الکوب تو یہاں کیا بنے گا امتلاع امتلاع الکوب الکوب کلا برگیا امتلاع الکوب کلا برگیا جمعتو الطلاب مینے بچوں کو جمع کیا جمعتو جمعتو الطلاب مینے بچوں کو جمع کیا کلا بھمتا امتلاع اللہ اکبال یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت پہ قیام آیا کنفیوجن ہو رہا تھا نا مجھے یہاں تو ٹو جی میں یار آواز بھی میری آواز بھی آتاک صاف صاف نہیں پہنچ رہی ہے تھوڑا سا یہاں اس چیز کو خیال رکھیں گے ہم جو بیٹا جمعتو الطلاب جمعتو الطلاب میں نے جمع کیا طلاب تو میں فائل ہوں لیکن جب آپ بابی افتحال میں آئیں گے تو وہاں فائل طلاب ہوں گے ہم کہیں گے اجتامع الطلاب لڑکے جمع ہو گئے یعنی وہ فائل ہے لڑکے جمع ہو گئے ہو گئے یعنی وہ فائل ہے لڑکے جمع ہو گئے سمجھ رہے ہیں تو یہ جمع تو ملا تو رفا تو یہ تو تو یہاں مثال پلورل میں ہوتا رفا نا ملا نا جمع تا جمع نا یا سیکنڈ پرسن میں ہوتا جمع تا آپ نے جمع کیا بچوں کو ملا تا اپنے پار دیا تو یہ تا تو تی تم یہ سب چھوڑنا تھا یا اس طرح ہو سکتا ہے رفا حامدن اصاوتا حامد نے آواز اٹھائی لیکن ہم یہاں جب ارتفاع میں آئیں گے تو حامد کا وڑی ڈروپ کرنا پڑے گا یہاں محفول بھی جو ہے وہ فائل بنے گا کیونکہ اس نے جو آواز اٹھائی یہاں وہی آواز کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ بلند ہو گئی اب حامد کو چھوڑ دیجی جی سر سمجھ رہے ہیں آپ یہ ہم نے یہ باب متعوہ جو ہے یہ ہم نے متعوہ کا مسئلہ جو ہے یہ ہم نے تین چیزوں کے بارے میں آج تک پڑھا یہ تو ہم نے باب تفاعل کے بارے میں پڑھا یعنی اگر آپ باب فعلا کے بارے میں فعلا جیسے ہم نے پڑھا کسر میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دی کسر تو لیکن اگر آپ کہیں گے فر ایکسپل کسر تو الکوب میں نے پیالے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی لیکن پھر آپ کہیں گے تکسر الکوب آپ کہتے ہیں پیالہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ٹھیک ہے تو وہاں ہم نے پڑھا باب تفعیل میں جب کوئی فیل ہوتا ہے اس میں وہ پھیلی متعدی ہوتا ہے اس کے ساتھ فائل پلس فائل پلس محبول بھی لگتا ہے تو وہاں جب آپ تفعول میں لے جائیں گے اس کو باب تفعول تو وہاں وہ صرف فائل پلس فائل یعنی متلازم بن جاتا ہے پھر ہم نے دوسرا پڑھا باب ان فعال کے بارے میں یعنی اگر پھیلی سلاسی مجرد میں کوئی فیل ہے جیسے ابھی ہم نے کہا کسرہ اس نے توڑ دیا ان کسرہ وہ خود ٹوٹ گیا وہ خود ٹوٹ گیا ٹھیک ہے نا اسی طرح سے آج ہم نے تیسرا پڑھا کہ بھئی اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ باب افتیال جو ہے اس میں بھی یہ متعواہ کا مسئلہ آتا ہے جیسے رفع فائل سلاسی مجرد ہے لیکن جب ہم نے اس کو اس میں لائیا باب افتیال میں تو یہ بن گیا یہ توفہ یہاں پہ تو رفع فائل جو یہ تو متعدی تھا کیونکہ فائل کے بعد محبول بھی کی ضرورت پڑی یہاں یہ لازم بن گیا صرف فائل کے ساتھ مل کر بات پوری اس نے کر دی یہی پہ ہم آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ المستحان کل ہم پھر ملیں گے ویسے مجھے کل ایک دگہ جانا ہے تو اگر میں پاسبل نہیں تھا تو آئے بھی میسیج ہوں دیں تو کل تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واری مستان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ